اس سال ستر دو ہزار بائیس تیس میں نائنٹ اور الیونت کلاس کے لیے پاس پرموشن پولیسی نے بچوں کو کنفیوز کر رکھا ہے حالانکہ اس سے پہلی میں دو تین ویڈیو پوشٹ کر چکا ہوں نائنٹ اور الیونت کلاس کے پاس پرموشن پولیسی کو لے کر کے پھر بھی بچے پریشان اور کنفیوز ہو رہے ہیں اور سب سے بڑا سوال بچوں کے من میں بنا ہوا ہے کہ ہم مرٹم اگزام میں پاس تھے بٹ ہم اینویل اگزام فائنل اگزام میں پاس نہیں ہو پا رہے ہیں تو کیا ہم اوبرول پاس ہو جائیں گے تو اس کے اپوزیٹ بھی کچھ بچوں کا سوال ہے کہ ہمارے مرٹم اگزام اچھے نہیں ہوئے تھے اور ہم نے اتنی محنت کری کہ ہم فائنل اگزام اینویل اگزام میں بہت اچھا کر رہے ہیں اور ہمارے اچھے نمبر آ رہے ہیں تو کیا ہم پاس ہو جائیں گے دیکھیں آپ سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کمنٹ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دھیان سے انڈ تک دیکھ لیا کریں اور اگر آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان سے انڈ تک دیکھ لیا تو آپ سارا کچھ سمجھ جاؤ گے آپ کو کمنٹ کرنے کی بھی جورت نہیں پڑے گی بڑھ پھر بھی کر لینا ایک پیارا سا میری لیے دیکھیں اس سال یہ جرور ہے کہ پولیشی میں کافی کچھ چینج کر دیا ہے اس سال ڈپارٹمنٹ نے اس کا سب سے بڑا ریجن یہ ہے کہ پچھلے سال ستر دوزار اکیس بائس میں کورونا تھا کورونا کے چلتے بچوں کی پڑھائی اچھے سے نہیں ہو پائی اس کے قارن ڈپارٹمنٹ نے کچھ لولیپاپ ٹائپ کا دے دیا تھا بچوں کو پاس پروموشن پولیشی کو لے کر کے اس میں پندرہ نمبر کا گریس مارکس تھا اور باقی کوئی کرائیٹیریہ نہیں تھا جس کا دوس پرنام یہ نکلا کہ ایسے ہی سارے بچے پاس ہو گئے اور جو ابھی بچے اپنا بیسک نولیج بھی نہیں ہے بچے اپنا نام تک صحیح سے نہیں لکھ پا رہے ہیں پھر بھی وہ بچے ٹائن تو ٹویلت میں چلے گئے تو ڈپارٹمنٹ کو بڑی پریشانی آ رہی کیونکہ ریجلٹ ڈاؤن ہوگا سی ویسے ٹائن تو ٹویلت کا تو اس سال سی ویسی کا ریجلٹ خراب نہ ہو جو آنے والی ٹین تو ٹویلت ہے جو اس سال نائن تو ٹویلت میں ہے تو ٹین تو ٹویلت بنیں گے تو ڈپارٹمنٹ نے پاس پروموشن پولیسی کو کھیچ لیا ہے ٹائٹ کر لیا ہے اس کا مطلب یہ تو آپ کو کلیر ہو جانا چاہیے کہ اس سال ایسی ہی پاس بلکل نہیں ہوں گے اس سال وہ بچے پاس ہوں گے جو سیریس ہیں جو پڑ رہے ہیں جن کا اگزام اچھا ہوا ہے تو اب ہم ٹوپک پہ آتے ہیں کیا ریجلٹ بنے گا کیسے دیکھیں ریجلٹ یہ کلیر ہے کہ مٹم اگزام اینوال اگزام اور انٹرنل اسسمنٹ بیس نمبر کا یہ سب کو مرج کر کے آپ کا ریجلٹ بنے گا اوورول لیکن یہاں پر چینج اس بار یہ ہے جو مٹم اگزام آپ کا اسی نمبر کا تھا 9th اور 11th دونوں کا تو وہ کنوٹ ہو جائے گا آپ کا اسی نمبر ایجلٹی نہیں ملے گا جہاں تک مجھے سمباؤ ہے شاید 9th میں کیونکہ میں نے سپریٹ ویڈیو اس کا بنایا ہوا ہے اگر آپ وہ دیکھ لیں گے تو جو 9th جو 80 نمبر کا مٹم کا تھا وہ آپ کا کنوٹ ہو کے کہ جہاں تک سمباؤ ہوئے 30 نمبر میں لگ جائیں گے یعنی اگر آپ کے 90 نمبر آئے تھے 80 نمبر آئے تھے تو وہ 30 میں کنوٹ ہو کے لگ بے لگ بے 27 28 ایسے آپ کے بنیں گے واپس اگر آپ کے پورے نمبر آئے تو اس کے بعد جو انٹرنل اسسمنٹ نورمل ہوتا کیا تھا بچے انٹرنل اسسمنٹ سے پاس ہو جاتے تھے اور یہ ہی گلتی اور یہ ہی کمی رہی پسلے سال کیونکہ بچوں نے فائل جمع کر دی بچوں نے تیسٹ ویسٹ بھی دے دی جو پروڈیکٹ وغیرہ بنوائے تھے وہ سارا کر دیا پریکٹیکل وغیرہ سارا کر دیا تو اس سے کیا ہوا کہ بچوں کو 20 نمبر ملتے ہیں وہ اچھے سے مل گئے اب جب اچھے سے مل گئے تو وہ بچے پاس ہو گئے اب یہ سارے اگر انکلوڈ کر کے ٹوٹلنگ کر کے ریزلٹ بنے گا تو بیس نمبر میں سے اگر آپ کے پندرہ سترہ اٹھارہ مل گئے تو آپ کو بہت بڑیا ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کا ریزلٹ اسی میں بن جائے گا باقی آپ کو کتنا چاہیے 33 نمبر تو یہ ہے نا اور باقی کا بچا کھچا کام پاس پروموشن پولیسی کے گریس مارکشن کر دیا گریس مارکش بھی پندرہ نمبر کے مطلب اتنی اچھے فلیکسیبیٹی تھی گریس مارکش بھی مل گئے تو یہ سارے کے سارے بچے پاس ہو گئے لیکن اس سال ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں کرے گا بہت سارے بچوں کا سوال جو تھا کہ میٹم ایکزام میں ہم اگر پاس تھے فائنل ایکزام میں نہیں پاس ہو رہے ہیں تو کیا ہم پاس ہوں گے بلکل نہیں ہوں گے اس سال ایسا کچھ بھی سی نہیں ہے اور اگر آپ نے فائنل ایکزام بہت بڑیا دے دیا آپ میٹم ایکزام میں پاس نہیں تھے تو بھی آپ پاس نہیں ہونے والے ریجن کیا ہے کہ آپ کو سب کچھ ملا کر کے ریجلٹ بنے گا اس میں سے سب سے اچھے جو مارکش آپ کے لگنے والے ہیں جو ریجلٹ پر زیادہ اثر کرے گا وہ ہے آپ کا اینوال ایکزام فائنل ایکزام رائٹ فائنل ایکزام میں آپ کو پاس ہونا ہی ہونا پڑے گا چاہے آپ میٹم ایکزام میں فیل تھے چاہے میٹم ایکزام میں آپ پاس تھے چاہے آپ کے کتنے ہی اچھے نمبر آگئے ہیں لیکن آپ کو فائنل ایکزام میں پاس ہونا پڑے گا یہ تو پہلا رول ہے رائٹ دوسرا رول یہ اس بار چینج کر دیا ہے جو گریس مارکس بچوں کو مل رہے تھے وہ پسلے سال پندرہ نمبر بہت مائنے رکھتا پندرہ نمبر اگر آپ سبجیکٹ میں فیل ہو رہے ہیں تو پندرہ نمبر گریس مارکس مل یا پاس ہو گئے لیکن اس بار پندرہ نمبر سے کم کر کے دس نمبر کا گریس مارکس کر دیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو گریس مارکس بھی کم ملے گا اب یہ گریس مارکس بھی ایسے نہیں کہ سب میں ملے گا سارے سبجیکٹ میں گریس مارکس نہیں ملے گا اب جو زیادہ مائنے رکھے گا ریجلٹ پر وہ رہے گا فائنل اگزام مان لیجئے آپ کی مٹم اگزام میں اسی میں سے اسی آگئے اسی میں سے ستر آگئے اسی میں سے ساٹھ آگئے لیکن آپ کے اینوال اگزام میں ٹونٹی فائی پرسینٹ مارکس نہیں آئے تو آپ فیل ہیں کسی بھی کنڈیشن میں آپ پاس نہیں ہو سکتے یہ سال نیا چینج ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے 9th اور 11th دونوں کلاسز کے لئے کہ آپ کو فائنل اگزام اینوال اگزام میں ٹونٹی فائی پرسینٹ مارکس لانے ہی لانے ہیں میں معافی چاہتا ہوں پسلی ویڈیو میں میں نے ٹونٹی فائی پرسینٹ تھوڑا سا غلط کر دیا تھا ریجن یہ تھا کہ میں اسے ستر پرسینٹ کا 33 پرسینٹ کر کے میں نے 23 24 بتا دیا تو آپ کے جو اسی نمبر کا پیپر ہو رہا ہے سارے کے سارے اسی نمبر کیوں رہے ہیں اس میں آپ کو ٹونٹی فائی پرسینٹ کا مطلب ہے بیس نمبر ہر ایک پیپر میں آپ کے بیس نمبر مینیمم بیس نمبر آنے ہی آنے چاہیے فائنل اگزام میں اگر آپ کے کسی بھی پیپر میں انیس آگئے ہیں اٹھارہ آگئے ہیں سترہ آگئے ہیں چاہے آپ کو انٹرنل اسیسمنٹ میں بیس میں سے بیس مل جائیں چاہے آپ کے مٹم اگزام میں اسی میں سے اسی تے ستر کے سارتے تب بھی آپ پاس نہیں ہوں گے نہ ہی آپ کو اس کنڈیشن میں گریس مارکس ملے گا تو آپ کو بیس نمبر اسی میں سے ہر سبجیکٹ میں لانے ہی اس کے بعد آپ کا انٹرنل اسیسمنٹ مٹم اگزام سارا کا سارا گریس مارکس مل کر آپ کا اوبرال ریجلٹ بن جائے گا اور آپ کے آپ کی نیا پاہر لگ جائے گی تو باقی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو اب کس سبجیکٹ میں ڈر لگ رہا ہے اور پہلے جو کلیر نہیں تھا آپ کو وہ اس ویڈیو سے آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ جرور اپنا اوپینین جرور دیں ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر کے رکھیں تاکہ ان فیوچر بھی آپ کے ساتھ ہم لگاتار ایجوکیشنل اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک آپ اپنا خیال رکھئے اور اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں چہہیں